میرا پاہید دارو شنگھ نے نانتے کھاتے لیکے میں بڑی بڑی کوٹ کرنا کہنے چندہ دیتے ہیں مسجد میں شراب پیتے ہیں بیخ آنے پہ خدا بھی راضی رہے شہطان بھی نوازنہ سمجھے کہنے کہ ہم دونے کانتے ہیں ہون جہاں پھرنے اٹھ رہے نانٹھا اٹھ کے چلے جو گرو برن صاحب کہنے لے جیڑا آج پھرنے اٹھے مریعہ میں چتر گھوپدے میں ارتھی کرنا گھوپد کام جڑے تو کار دیا تو بھی لکھا کے رکھو چتر تیرے بچ کی گھوٹ پہ ہوئی نہیں من وہ سی کہہ دیئی نہیں چلانا گرو برن صاحب کہنے جیسے وقت موت آئے گی جو تے جیسے سنگرن چے باہر کار دیں گا تے پار اتارا دے گا تے مرنے پہلے سب ہو جاتا سنگے آئے گا ایک گرو برن صاحب شروع کند ہے کبیر جیتے پاپ کیے راکھ رہے تل ہے دھرائے دھرائے دھرکے لکھا کے رکھے پرگٹ پہر میدان صاحب جب پوچھا ہے تا ہرہے سوارے پرگٹوں ان کی جبھے لکھا کے رکھے میں ارجی کرنگا ہے سمرتی دا ارد بیتیاں میاں یادا دو جا مانتے رہے تانی تے گلا ہے یہ دی کلپنا گڑی کلپنا اس طرح جی مانگو اسی بیٹھے آئی کھیڑ کھیڑ دے پاپ اوہج کیسے پہتی ایوی ہے Angry Santa جاندے نارکری سا یعرici n scolded اندر دیکھ سکتے جو nó من دیکھیں جاؤ گا من دیکھیں جاؤ گا ایس تا ایس تا تکن ناگ رہا ہے جی یوں کہہ لوگ کہ کوئی پانی ویچ ایک کنکریڈ سکتا ہو پتھر سکتا ہو او دے ویچو گرتا ترنگاں نکلی گا پر ایک آگے منا بھی کہ تے سنکر پوائنٹ ہے جتے ویچو ترنگ نکلی جو جو بد ہی جائے گی تے ود اپسار انتا جائے گا تے جے وش ترنگ نجھے سن تو اکتے پھیلی گئے او دے وقت تے آن دیا آنگے تے چھتے رہے کچھ کھڑا بین چو بیک آن دیا آن دیا او تے آیا جائے جے سنٹر پوائنٹ چو لگی ایک طریقہ ہے پر سوادھے کل شبد بڑا بکشن تے کیونکہ شبد تو بینا اسی دوجی پتھی نہیں کماندھے ہینڈھوٹس آتے ہیں میڈیٹیشنل بیک بھی جائے جاندے ہیں پر بینتی ہے گرو برنساہیب دیبانی دوجی ہے جی کلپ بلکل سب ٹھیک چاہتے ہیں بیڈنس ٹھیک چاہتے ہیں کارو بار ٹھیک چاہتے ہیں نقصان کسے نہ ہو گئے تے سمنچ بیچہ سوڑھا دکانتا میرے گئے ہو جی کتے میرا نقصان ہوئی ہے کچھ ہوئی نہ ہویا ٹھیک کہ سب کچھ بچہ بلکل سے بھول گئے تانگل سطور ہے اندر کلپنا پہنی پیدا ہوگی کہ پھلانے کے بچے نہ بڑے ہیں میرے لگی نہ بڑ جائے بس آئی من دو تھاما تے کلپنا تے سمرتی جاندے ہیں اے نو پائی بیل سنگھ لکھتے ہیں اچھ یہ جاں بھے کریں دے جاتا گا اندر پریجن پیچ رہتے ہیں ایک آگل تھانے بن جاتا چلاہ کے اندر اے جدو سمن شروع کر دے ہیں بانی شروع کر دے ہیں انہاں چلاہ کے زبان جب تیس ہے پڑ دیئے تے مانے کہ اندر آئی جب تیس ہے پڑ دیئے کالوں سکمانی بھی شروع کر آگا انہوں کچھ یہ کال لادے گا سکمانی ہے اور بیٹ لیا جب تیس ہے تاوے جڑا پڑ رہا پہ انہوں تو دیکھ چلاہ کے اندر چلے دا تیان کھڑا ہوگا پہ سب پیرن کل چکی ہے بیٹ بس تو دور نسائی پلک اجے دور نہیں بچہ تھا آئی اس آج اس آجے کول ویچ پر فکرہ لائی کال پل ان سوچ آجے مکن ہوئی جتے پہ سب پیرن کی ایتن سماؤت کیتے ہیں وہ تھی کتھا کر آنگا سماؤتی ہر جب دیا کھنٹی نا کی جی میرے جنڈ آج اس آجے کول ویچ پر فکرہ لائی کال پر ان سوچ آجے مکن ہوئی ہو سمد سوال اس آجنو اے بیٹے مارس پیندیاں ہر رس ویچ مکتے کھیویاں ہر کیر ہارنگ چونگیاں آج بارہ کنٹے دا نام نہیں چھوٹ ہی آج اسی بارہ کنٹے نہیں بلکل نہیں کہنا چاہیے آج بارہ کنٹے کال لفظ کلو تسی انتے میں ادر کتیت سمبرل گیا اسی ٹائن بھی گھنکا چلو تو آجے تین شبت نہیں تھی تیوڑے جیس ٹوڈے ٹمارو ہی نہیں تھی پر اسی پنجان پی جدو اپاں بولنے ہیں لنگ چکے نو اکال کے نی آنگا 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 مرکا بھی کال تے آنگا بھی کال تے شبت تو ہی کال شبت بڑیاں جنو ٹائنگ تے موت کے لی ہیں ایک کیوں سہتر کورک جانے شبت کیوں چونے آنگا انہوں نے شبت میں کو سہتر شبت ہی بڑے گارے نی اسی جدو کو بندہ آنگا ہے کارچکینیاں آجا فرانہ بندہ آنگا ہے چیتے رکھو وہ دا پربند نالی کیتا ہے جہان والا ہے آ گیا اگر دم آ ہے تو آدمی ہے دم چلا گیا چیفتے رکھو آدمی مردہ ہے آدمی ہو گئے جس کا دم آ رہا ہے پھر بنتی کال لفظ کیوں بیتیاں بھی کال آن مالا بھی کال یہاں دیکھو میں سچ کہیں گا بیتیاں ساڑھے جنیاں بھی پیڑیاں چکی ہیں آج تیکرہ کیسے کال آیا ہی نہیں کہ ساڑھے پورو جانے کال شردان برتیار لنگ چکا بھی مر گیا ہے کون والے تھا کوئی پروسہ نہیں صرف آج ہی زندگیت ہے آج بارہ کے ہنٹے نہیں آج صرف ایک سواس تو وہ بھی سواس جڑھا اندر گیا جڑھا بار نکل گیا وہ کال بن گیا میری پھر گھر سمجھتے ہیں جنہوں سی زندگی کے گئے میں دیکھ دن پائیسا ہوں مہدے برمان مرمونسہ سورے میرے مانچ آیا ہے جنہوں سی زندگی کے نیا مہد دی کاؤٹی وہ زندگی نہیں مرے دنہ دی گنتی کر کے سی زندگی چاٹ پیار کا لے ناوے مہد جنم تو بہت پیلی کٹنا جے گی ساڑھے باپر دی ان کی دینا مہد دی باپر دی یہ ان میں سنتیاں یہ سب کچھ گروہ جنسے پیار ہوگا اسی جنم لے گے سب تو پہلی کٹنا میرے شریر تو آڈے شریر لڑی باپری وہ مہد دی باپری اوہ کیوں ہوں باپری ہے پاکانی جی جنم ہویا تو دی بچ مہد دی گھر کی تے ایک آرم کہ ساڑھی سائی کیے اسی سدھے شبد نہیں چوندے بچہ جنم لے گا ہے تو آنکہ رشتے دار دیکھ دے گھوٹ جلائے کہ کنے راپی دی لمنی مر کرے ہی کہ دے اگلا پچھے دے دیدہ ہویا کنوں پراؤگل کی گھڑی ہوگی اس شبد دے تھلے دار کہے کہ جنم ہے چھتی مارنا جاں ان بیٹری یہی دار ہے کہ جنم ہے مارنا جاں لگنی ہے چلو شبدان دا ہیر بے لیے بجے ایر کہہ جنم ہے آپ کرے چھتی مارنا لوکہ کوشی کر رہے انہاں کہہ ناں کہہ کما کے کہہ جنم ہے دی لمنی مر کرے ان ریک کیے چھتی مارنا پر انہوں پتا نہیں کہ جسنوں میں کہہ رہے چھتی مارنا یہ دی موت شروع ہو چکی جنم موت دا ایک سیر ہے آخری سوارس نکلنا ایک سیر ہے یہ دو شور نہیں جس وقت جنم ہویا سب تو پہلہ سا دی مرندی کریا جو کوئی اسی کہنے ہیں انہیں وجہے اکھیر لاسا لیا تو پیاریو جے پہلہ نہ لیا ہندہ تو اکھیر لاکہ دی بڑھدہ گی نا پہلہ مریا تاہیتا اکھیر والا مریا پہلہ مریا پھر بہلتی خیئے سو ڈگری تے جا کے پانی پاک باندھا ہے نا نڈے میں تاہتا کہنی نہ باندھا نڈے میں تو بات جی لی ایک ڈگری اور میردی سو ہوگی نا ایک ڈگری بس ہوئی تے پانی پاک باندھ گیا پہ پہلہ مریا پہلہ مریا سو ڈگری بس ہوتا ہے میں کوئی انتیک ہے اس سچ میں تسی مال رہی اس مرندی کے ریا بچوں تا شکل بڑھا دی پہلہ یہ چینج ہو رہا ساتھ پوش جنہوں اندر دے سواس بھی سمجھ پائے جی چھتے رکھے وہ دی سالی زندگید سمجھ پائے جائے اس